اسلام علیکم میں ہوں علی قرآن ویلوگنگ میں خوش آمدید چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف سورہ النساء آیت 135 بنام خدا رحمان الرحیم اے ایمان والو انصاف کے سچے دائی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تحیق کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے آمال سے یقیناً خوب پا خبر ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم انصاف پسند بن جاؤ اور ہمیشہ سچی گواہی دیا کرو چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات والدین یا قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس لیے ہمیشہ سچی گواہی دیا کرو اور گواہی دینے میں امیر اور غریب کا لحاظ بھی نہ کیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم غریب کے خلاف تو گواہی دو لیکن امیر کے خلاف گواہی نہ دو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچی گواہی دیا کریں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرح اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے اور جس نے اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم سچے دل کے ساتھ اللہ پر، رسولوں پر، رسولوں پر اترنے والی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچے دل کے ساتھ ان پانچ چیزوں پر ایمان رکھا کریں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف اے رسول منافقوں کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو منافقین تو یقینا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق کے لیے دردناک عذاب ہے اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں کبھی بھی منافق کانا سوچ نہ پنپنے دیں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ بڑا قدردان بڑا جاننے والا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اگر تم سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھا کریں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملہ برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو اور اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو کسی کو اعلانیاں برا نہ کہا کرو کیونکہ کسی کی اعلانیاں برائی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی اعلانیاں برائی نہ کیا کریں ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو ظالم کی اعلانیاں برائی کرنا واجب ہے ناظرین آج کی ویلاغ میں بس اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ